بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج کا جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ سیکنڈ ڈیئر کی فیزکس میں چپٹر نمبر ٹویل میں سے ہے اور اس ٹاپک میں ہم یہ بات سیکھیں گے کہ الیکٹرون پر چارج کس طرح سے کیلکولیٹ کیا جائے گا اور اس ٹاپک کا نام ہے ملیکنز آئل ڈراب ایکسپیرمنٹ سٹوڈنٹس یہ پیپر پوائنٹ آف یو سے ایک اہم لانگ کسٹن ہے اور اس ٹاپک کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں اور جہاں پہ آپ کی کوئی کیوری ہو کوئی قویسٹن ہو تو وہ آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں تو آئیں ہم اس ایکسپیرمنٹ کی طرف چلتے ہیں یہ ایکسپیرمنٹ بسیکلی الیکٹرون پر چارج کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے پرفارم کیا گیا اور الیکٹرون کیا ہے اور اس پر ہم عام طور پر نیگٹیو چارج کنسیڈر کرتے ہیں چونکہ ایٹم کے اندر نیوکلیس میں پوزیٹیو چارجز پائے جاتے ہیں تو ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ایٹم میں نیگٹیو چارجز بھی پائے جاتے ہیں جس کو ہم الیکٹرونز کا نام دیتے ہیں اور یہ جو الیکٹرونز ہیں ان کو ہم ای سے ڈینوٹ کر سکتے ہیں اب اس پر چارج کلکولیٹ کرنے کے لیے جو کوشش کی گئی اور یہ ایک کامیاب کوشش تھی یہ نائنٹین زیرو نائن میں آر اے میلیکنز نے یہ کوشش کی اور اس نے ایک ٹیکنیک جو ایڈاپٹ کی اس ٹیکنیک کے ذریعے الیکٹرون پر انتہائی درستی کے ساتھ میلیکنز نے چارج کو کلکولیٹ کیا اب الیکٹرون پر چارج کلکولیٹ ہونے سے پہلے الیکٹرون کو ایز ای سب اٹومک پارٹیکل یونیورسلی ایکسپٹ نہیں کیا گیا تھا تو اس ایکسپیرمنٹ کے ریزرلڈ کے بعد ایک یہ بھی فائدہ ہوا کہ الیکٹرون کو یونیورسلی ایکسپٹ بھی کر لیا گیا اب ہم چلتے ہیں کہ یہ جو الیکٹرون پر مگنیچیوڈ کیلکولیٹ کرنے کے لیے جو انسٹرومنٹ ہم نے استعمال کیا وہ انسٹرومنٹ ہم کون سا یوز کر رہے ہیں تو سٹوڈنٹ آپ کے سامنے جو ڈائیگرام ہے یہ ڈائیگرام بیسیکلی چارج آن الیکٹرون کلکولیٹ کرنے کے لیے استعمال ہونے والا انسٹرومنٹ ہے اب اس ایکسپیرمنٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ ایک بہت بڑا سارا کنٹینر یوز کر رہے ہیں اس کنٹینر کو ہم نے سی نام دے دیا اگر اس کنٹینر کے سینٹر میں دیکھیں تو یہ جو سینٹر میں ہم ایزیلی اوبزرو کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ دو پلیٹس ہم استعمال کر رہے ہیں اوپر والی پلیٹ کو اے کا نام دیا اور نیچے والی پلیٹ کو ہم نے بی کا نام دیا یہ جو اوپر والی پلیٹ ہے اس میں ہم نے ایک ہول بھی ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہ ہول ایکچولی جو آئل ہم سپری کرنے جا رہے ہیں ان آئل کے ڈروپ لیٹس کو پلیٹوں میں داخل کرنے کے لیے ہے جیسے ہی آئل کے ڈروپ لیٹس کے درمیان آئیں گے تو ہم کیا کریں گے ہم اس ہول کو اوپر سے بند کر دیں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ یہ ایک انسٹرومنٹ دیکھ رہے ہیں جس کو ہم ایٹومائزر کے نام سے ہم نے لکھا ہوا ہے یہ جو ایٹومائزر ہے یہ آئل کو سپری کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس میں کوئی آرگینک آئل ہم یوز کر سکتے ہیں اس کی یہ جو آگے سے ٹپ ہے بہتی شارپ ہے تو جیسے ہی آئل اس شارپ ٹپ سے باہر آئے گا تو یہ دیو ٹو فرکشن ان کے آئل جو آئل ڈراؤپ سے ہوں گے ان پر چارج اپیر ہو جائے گا اب دیو ٹو فرکشن الیکٹرونز اور پوزیٹیو چارجز یہاں پہ جنریٹ ہوں گے اور ہمیں یہ پتا ہے کہ الیکٹرونز یہ لائٹ پارٹیکلز ہیں اور دیو ٹو لارجر سپیڈ ایس کمپیر ٹو ہی پارٹیکلز دیو ٹو پروٹونز تو الیکٹرونز والے جو ڈراؤپ لیٹس ہوں گے وہ تیزی کے ساتھ موف کرتے ہوئے اس سمال ہول سے ہوتے ہوئے پلیٹوں میں چلے جائیں گے اب یہاں پہ ہم ایک سائیڈ پہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دس ونڈو یہاں پہ ہم کوئی لائٹ کا سورس یوز کر رہے ہیں اور یہاں پہ دوسری سائیڈ پہ بھی ہم ایک ونڈو یوز کر رہے ہیں اور یہ جو ونڈو ہوگی یہ ان پلیٹوں کو پوٹنشل پروائٹ کرنے کے لیے یوز کی جا رہی ہے اب یہ تمام کی تمام ڈائیگرام کو ہم نے سمرائز بھی یہاں پہ کیا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ ایک کنٹینر ہم یوز کر رہے تھے اس کنٹینر میں ہم نے دو پیرلل پلیٹس جس کو ہم نے پی پی پرائیم یا اے بی کا نام دے سکتے ہیں یہ یوز کی اور مزید ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دونوں پلیٹیں ہیں اس کے درمیان ڈسٹنس ہم نے ڈی رکھا ہوا تھا کوئی ڈسٹنس موجود ہے ہم نے ان دونوں پلیٹوں پر ونڈو سیکنڈ ونڈو جو ہم نے وہاں پہ دیکھی اس کی مدد سے ایک وولٹیج اپلائی کی تھی اور وولٹیج اپلائی کرنے سے پوٹینشل کا ڈیفرنس آیا اور دونوں پلیٹوں میں الیکٹرک فیلڈ بھی جنریٹ ہوا جو کہ ای ایز ایکل ٹو وی اوور ڈی کے برابر تھا اور ایٹومائزر بھی ہم نے پیچھے دیکھی کہ یہ آئل ڈرابز کو سپری کرنے کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں اور سورس آف لائٹ ہم یوز کر رہے ہیں تو الیومینیٹ دی کنٹینر تاکہ ہم جو اس کے اندر پروسس ہو رہا ہے اس کو آسانی سے اوبزارف کر سکیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ ہم یہ جو ایکسپریمنٹ پرفارم کریں گے اس میں ہم نے کون سا پرنسپل یوز کرنا ہے تو ہم نے جیسے ابھی دیکھا کہ ایٹومائزر سے ہم نے آئل ڈرابز کو سپری کرنا ہے یہ آئل ڈرابز چارجڈ ہو جائیں گے کیونکہ جب فرکشن کی مدد سے یہ آئل ڈرابز ایٹومائزر سے باہر آئیں گے تو اس کے اوپر پوزیٹیو اور نیگٹیو چارجز ڈرابز کے اوپر اپیئر ہوں گے اور یہ جو نیگٹیو چارجز ہیں یہ تیزی سے پلیٹوں کے درمیان جب پہنچیں گے تو ان کے اوپر چارج موجود ہوگا ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ان ٹینی چارجڈ آئل ڈرابز کو پلیٹوں کے درمیان سسپنڈ کرنا ہے اب کوئی بھی چیز جب اوپر سے نیچے گرتی ہے تو وہ آبیسلی گرابیٹیشنل فورس کے تحت نیچے جاتی ہے اور ہم نے اگر اسے سسپنڈ کرنا ہے تو وہ ہی must apply an equal but opposite force to suspend these چارج پارٹیکلز اب چونکہ ان پر نیگٹیو چارج ہے تو لہٰذا ہم کیا کریں گے ہم جو نیچے والی سیکنڈ پلیٹ ہوگی اس پر نیگٹیو چارج پروائیٹ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو نیچے والی پلیٹ ہوگی اس پر نیگٹیو چارج آ جائے گا اور جو اوپر والی پلیٹ ہوگی اس پر positive چارج آ جائے گا جیسے کہ ہم یہاں پہ اس ڈیاگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے والی پلیٹ کو ہم نے نیگٹیو پوٹنشل پروائیٹ کیا ہے اور اوپر والی پلیٹ کو ہم نے positive پوٹنشل پروائیٹ کیا اور اس کا بیسک مقصد یہی تھا کہ جو نیگٹیو آئل ڈرابس ان پلیٹوں کے درمیان داخل ہوئے ہیں نیچے والی جو نیگٹیو پلیٹ ہے وہ نیگٹیو چارجز کو repel کرے اور دیو ٹو ریپلشن بیٹوین نیگٹیو پلیٹ نیگٹیو پلیٹ اور نیگٹیو چارجز یہ جو ڈراب پلیٹ ہیں یہ ان پلیٹوں کے درمیان سسپنٹ ہو جائے تو یہ ہمارے پاس تھا جس پرنسپل کے تحت ہم ان ڈراب پلیٹ کو دونوں پلیٹوں کے درمیان سسپنٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم ایزی لی دیکھ سکتے ہیں کہ الیکٹرک فورس یہ گرویٹیشنل فورس کے برابر ہونی چاہیے اور الیکٹرک فورس ہمیں پتا ہے یہ کیو ای کے برابر ہوتی ہے جبکہ گرویٹیشنل فورس یہ ایم جی کے برابر ہوتی ہے تو اب ہم اس کی ایکسپلینیشن کی جانب چلتے ہیں جیسے ہم نے پیچھے ابھی پڑا ہے کہ جب ایٹومائزر سے آئل ڈرابس باہر آئیں گے تو ان کے اوپر فرکشن بیٹوین آئل ڈرابس اور والز آف ایٹومائزر اس کی وجہ سے چارج آ جائے گا تو یہ جو چارجڈ آئل ڈرابس ہیں یہ تیزی کے ساتھ جو اپر پلیٹ ہے اس کی جانب موف کریں گے اور اس کے ہول سے یہ چارج پارٹیکل انٹر ہو جائیں گے ان دونوں پلیٹوں کے درمیان اور جیسے ہی یہ آئل ڈرابس اوپر والی اے پلیٹ کے ہول کے ذریعے اندر داخل ہوں تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس اے پلیٹ کے اوپر جو ہول ہے اس کو فوراں بند کر دینا ہے تاکہ کم سے کم آئل ڈرابس وہ اس پلیٹ سے اندر داخل ہوں یہ جو آئل ڈرابس ہیں یہ نیچے فریلی فال کر رہے ہوں گے اور کوئی بھی آبجیکٹ جب فریلی فال کرتا ہے تو وہ فورس آف گریوٹی کی وجہ سے نیچے جا رہا ہوتا ہے لہٰذا یہ جو آئل ڈرابس ہیں فورس آف گریوٹی یا اپنے ویٹ کے برابر فورس سے یہ نیچے کی جانب موف کر رہے ہوں گے اور ہم نے پیچھے پڑا کہ we have to suspend these oil ڈرابس ان کو suspend کرنے کے لیے ہم نے نیچے والی پلیٹ اس کو نیگٹیو پوٹنشل اپلائی کیا جس سے اوپر والی پلیٹ پوزیٹیو پوٹنشل پر تھی نیچے والی پلیٹ نیگٹیو پوٹنشل پر تھی لہٰذا ان دونوں پلیٹوں کے درمیان ایک الیکٹرک فیلڈ جنریٹ ہو گیا اور یہ جو الیکٹرک فیلڈ ہے وہ فورس ف کیو ای کے برابر اس پر چارج پارٹیکلز پر لگا رہا ہوگا اور جب یہ الیکٹرک فورس گرویٹیشنل فورس کے برابر ہوگی تو اس صورت میں ڈراب پلیٹس جو ہوں گے وہ دونوں پلیٹوں کے درمیان سسپینڈ ہو جائیں گے جیسے ہم یہاں میتمیٹیکلی دیکھ سکتے ہیں کہ الیکٹرک فورس گرویٹیشنل فورس کے برابر ہے لہٰذا جب ہم انہیں کمپیر کریں گے تو ری ارینج کرتے ہوئے جو الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ہے اس کو دوسری طرف لے جا کے ڈیوائیڈ کر دیں تو کیوں برابر ہوگا ایم جی ڈیوائیڈ بائی ای اب یہاں پہ ای الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ہے پچھلے ٹاپک میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ دو اپوزٹلی چارج پلیٹس ان کے درمیان الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی یہ الیکٹرک پوٹینشل گریڈینٹ کی مدد سے ڈیفائن کی جا سکتی ہے this الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی is equal to rate of change of الیکٹرک پوٹینشل with respect to separation between these two charges تو وہی mathematical form use کرتے ہوئے ہم ای کی جگہ اگر وی اوور ڈ لگا دیں جہاں پہ وی اپلائیڈ پوٹینشل ہے اور ڈ separation between پلیٹس ہے تو ہمارے پاس یہ جو mathematical فارمولا ہے یہ ہمارے پاس بن جائے گا m g d divided by v یہاں پہ d separation between پلیٹس ہے g gravitational acceleration ہے جس کی value 9.8 meter per second square کے برابر ہوتی ہے m یہ mass of charged drops کو represent کرے گا تو یہاں پہ اگر ہم غور کریں تو applied potential یہ ہمیں پتا ہوگا کتنا ہم نے apply کیا d separation between charge plates اس کا بھی ہمیں idea ہوگا اور g gravitational acceleration اس کا بھی ہمیں پتا ہوگا تو یہاں پہ جو unknown quantity ہے that is mass of oil drops تو جب تک ہمیں mass جو oil drops کی mass ہے اس کا نہیں پتا چلے گا ہم charge on droplets اس کا پتا نہیں لگا سکتے تو یہاں پہ پہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم سب سے پہلے mass on drops اس کا پتا لگائیں گے جی تو students mass on droplets وہ calculate کرنے کے لئے ہم drag force phenomena use کریں گے ہم نے first year میں یہ بات پڑی تھی کہ جب بھی کوئی sphere یا کوئی body کسی fluid میں سے flow کرے تو اس پر ایک drag force عمل کرتی ہے اور اگر کوئی object freely file کر رہا ہو تو air friction وہ بھی بڑھتی جاتی ہے اور air friction اس پہ drag force apply کرتی ہے اور اگر drag force اور weight of object یہ دونوں equal ہو جائیں تو object ہمیشہ constant velocity کے ساتھ move کرتا ہے اور اس velocity کو ہم نے terminal velocity کا نام دیا تھا تو ہم نے electric field apply کرتے ہوئے suspend کیے ہیں ہم ان droplets کو ایک دفعہ پھر freely file ہونے دیں گے اور انہیں ازادانہ طور پر نیچے گرانے کے لیے electric field کو ایک دفعہ switch off کر دیں گے جب ہم نے electric field کا switch off کیا تو یہ droplets freely نیچے گرنا شروع ہو جائیں گے یہ جو ہمارے پاس mathematical form ہے fd is equal to 6 pi eta r v t تو یہاں پہ اس fd کی کو ہم replace کر سکتے ہیں mg کے ساتھ کیونکہ جو droplets نیچے آزادانہ طور پر گر رہے ہیں اس پر جو drag force لگ رہی ہے یہ ان droplets کے weight کے برابر ہے لہٰذا اگر drag force weight کے برابر ہے تو جو velocity ہے یہ simple v نہیں ہوگی بلکہ ہم اس v t سے denote کر رہے ہیں that is known as terminal velocity تو اس formula کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہاں پہ بھی mass of droplet اسے calculate کرنے کے لئے radius of droplet اور terminal velocity ان دو quantities کا معلوم ہونا چاہیے تو جب تک یہ دو quantities نہیں آتی ہم یہاں پہ mass calculate نہیں کر سکتے لہذا میں اس equation number two کا نام دے رہا ہوں اب یہاں پہ terminal velocity calculate کرنا تو بہت easy ہے terminal velocity calculate کرنے کے لئے ہم دوبارہ سے جو diagram ہے اس پر ہم جاتے ہیں دیکھیں اس diagram میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس دو plates ہیں ان دو plates کے درمیان کہیں پر particle suspend ہوتا ہے suppose کر لیں یہ پر جہاں پہ یہ particle اس جگہ suppose سسپنڈ ہم نے کیا تو جیسے ہی ہم نے potential difference applied potential کو off کیا تو اس نے نیچے گرنا شروع کر دینا ہے جیسے یہ نیچے گرنے لگے تو ہم stop watch چلا دیں گے اور یہ drop لٹ جیسے ہی نیچے b plate کے ساتھ جا کے strike کرے گا تو ہم stop watch کو off کر دیں گے تو اس سے ہوگا کیا کہ یہ جو ہمارے پاس upper point ہے جہاں پہ یہ suspend تھا وہاں سے نیچے والی plate تک پہنچنے میں جتنا اسے time لگے گا وہ time calculate ہو جائے گا اور اسی طرح جس point سے ہم نے اسے ازادانہ طور پر دوبارہ چھوڑا اس point سے نیچے والی plate کا فاصلہ بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں یہ چیز ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو D ہے this is the distance covered by oil drops after switching off the applied electric potential اور یہ جو T ہوگا this is the time taken by oil drops to reach from its point of suspension to the lower end آگیا اس کے اگر ہم ratio لے لیں تو simple mathematical formula use کرتے ہوئے ہم terminal velocity کو آسانی سے calculate کر سکتے ہیں لہٰذا terminal velocity ہم نے calculate کر لی اب جو دوسری ہمارے پاس quantity ہے یہ mathematical formula اس میں radius ہے اب اس radius کو calculate کرنے کے لیے ہمیں پتا ہے density یہ mass over volume کے برابر ہے لہٰذا یہاں سے اگر mass calculate کرنی ہے تو mass برابر ہوگی volume multiply by density یہ جو oil drops ہیں یہ spherical form کے ہوتے ہیں اور کسی بھی sphere کا volume یہ 4 by 3 pi r cube کے برابر ہوتا ہے لہٰذا mass ہو جائے گی 4 by 3 pi r cube multiply by density اب یہاں پہ یہ mass کی value ہمارے پاس آئی ہے 4 by 3 pi r cube into rho اس value کو ہم equal number 2 اس میں درج کریں گے یہ mass موجود ہے اس m کی جگہ پہ ہم اس درج کر دیں گے لہٰذا یہ mathematical formula ہے یہ ہمارے پاس بن جائے گا جی تو یہ ہمارے پاس جو mathematical formula ہے یہ بن جائے گا 4 by 3 pi r cube rho g and that will be equal to 6 pi eta r vt اب اگر میں اس کو rearrange کر لوں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 1 r سے cancel ہوگا تو یہاں پہ r square بچے گا 4 by 3 اگر میں اس کو دوسری طرف لے 3 اور یہ 3 جو division میں multiply ہوا تو یہ 9 by 2 کے برابر آئے گا ہمارے پاس answer اور eta as it is آ جائے گا vt یہ ہم نے calculate کر لیا rho یہ دوسری طرف جا کے divide ہو جائے گی تو ہمارے پاس جو mathematical formula آئے گا یہ ہوگا r square is equal to 9 by گے لیں تو ہم آسانی سے radius of oil drops اس کو calculate کر سکتے ہیں اب یہی جو radius وی value ہے اس کو ہم درج کر دیں گے equation number 2 میں اور equation number 2 ہمارے پاس تھی mg is equal to 6 pi eta r v t اس کے برابر تھی اب یہاں پہ یہ جو m کی value آئی ہے جگہ پر ہم درج کریں گے یہ جو ہمارے پاس equation number 2 تھی اس میں radius کی value اگر درج کرتے ہیں تو ہم easily دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں mass calculate کرنے کیلئے radius کی ضرورت تھی اور terminal velocity کی ضرورت تھی تو terminal velocity ہم نے پہلے calculate کر لی radius والی value ہم نے اس کر دیں گے equation number 1 میں جو کہ ہمارے پاس تھی q is equal to m g d over v اس کے برابر تھی تو یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ mass کی ضرورت تھی g ہمیں پتہ ہے d separation between plates تھا v یہ applied electric potential تھا تو یہ values اگر ہم درج کریں تو ہم آسانی سے تھی ہیں تو اس طرح سے r a miliken اس نے oil drops پر جو charge تھا اس کو calculate کیا ہم نے جیسے پیچھے دیکھا ہے کہ یہ جو oil drops ہیں یہ جب upper hole سے اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ more than one electrons بھی ان میں ہو سکتے ہیں تو جو r a miliken نے final result نکالا اس نے یہ کہا کہ جو minimum integral multiple value آ رہی تھی ان charges پر وہ 1.6 into 10 to minus 19 کے برابر تھی لہذا ایک electron پر جو charge ہوگا وہ بھی 1.6 into 10 to minus 19 coulomb کے ہی برابر ہوگا تو اس طرح سے miliken نے یہ oil drop method use کرتے ہوئے electron پر charge کو calculate کیا کرتے 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 کرتے